بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ آج کل ہر کوئی سیما حیدر کے مطالق بات کر رہا ہے اور سیما حیدر پاکستانی ہے یا انڈین ہے کس ملکی جاسوس ہے ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے مختلف چینلز پر مختلف ویب سائٹس پر مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس پر باتیں ہو رہی ہیں پبلک اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فاؤن پر لوگ مختلف جگہوں پر جا کر اس کے انٹرویوز بھی کر رہے ہیں میرا خیال تو یہ ہے کہ اس موضوع پر جتنی بات کریں گے وہ کہتے ہیں کہ پرانے کیچڑے میں جتنا آپ جو ہے نا وہ ڈنڈی چلاتے رہے گے تو وہ بدبو بڑھتی رہے گی تو بارالخیر میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر سیما حیدر جو ہے وہ پاکستانی شہریت اس کی ہے یا نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن ایک مسلمان خاتون جو خود کو مسلمان کہتی ہیں اور اس سے اس مطالق سوال ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کلمہ سنائیں یا قرآن کی کوئی آیت سنائیں اس کو میرے خیال سے کوئی کلمہ بھی نہیں یاد میرے خیال سے پہلا کلمہ ہر مسلمان کو کم از کم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہی ہے اور اس کے الفاظ میرے خیال سے ہر بچے بچے کو جو ہے وہ رٹے ہوئے ہوتے ہیں اور الحمدلہ سب مسلمان ہیں اور سب ہی جانتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جو بچے بچے کی زبان پر پر کے غیر مسلم بھی ہمیں ایک علمہ آ کر سنا جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں اسلامیات جو ہے وہ ہر سکول میں پڑھائی جاتی ہے اور الحمدللہ اس میں غیر مسلم غیر مذہب لوگ بھی وہ پڑھتے ہیں اور ان کو اسلام کے بارے میں کافی معلومات ہوتی لیکن نیسے عورت کو علمہ ہی نہ آتا ہو تو میرے خیال سے پتہ نہیں اس پر کیا بات کی جائے آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار اچھی طرح سے کر سکتے ہیں میرے خیال یہ ہے کہ اس موضوع پر زیادہ بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے لیکن ہر کسی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنا موقف بیان کیے جا رہا ہے لیکن اس کو جتنا ہم جو ہے وہ کہتے ہیں خورے دیں گے تو وہ اتنا ہی یہ مسئلہ بڑھتا رہے گا تو اتنی احمیت نہ دی جائے اصل حقائق جو ہے وہ لوگ کو پتہ چل جائیں گے جلد جلد کے کیا سینے کیا معاملات ہیں بہرحال اپنا بہت سارا خیال لکھئے اور اس طرح کی چیزوں کے لئے یاسی صورتی بلوکس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے شکریہ سوہچ